السلام علیکم میرا نام علی ہے کیا حال چال دوستو اور Q&A سیشن میں آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں جو کہ پندہ دنوں بعد اپلوڈ ہوتا ہے اور آج سنڈے ہے اور سنڈے کو Q&A سیشن top fan of the week ان ساری جنوں کو ہم لوگ cover کر رہے ہوتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں top fan of the week اس week کے کون سے ہیں تو پہلے ہیں حافظ سید محمد علی 7054 ان کا اس طرح سے آئی ڈی ہے اور دوسرے وینر ہے محمد سجاد 3448 ان کا اس طرح سے آئی ڈی آ رہا ہوگا بھائی آپ نے contact کر لینا ہے given details کے اوپر اور جن کا پہلے top fan of the week نکل آیا ہے بھائی صرف وہی claim کرے نا اس دفعہ تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بھائی top fan of the week دو دو نکل رہے ہیں اور جو ایمیلز آ رہے ہیں وہ پچاس پچاس آرے ہیں فیک ایمیل بنا کے یاسر نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ جن کا نکلا ہے وہ ایک بار پھر سے یاسر کو دوبارہ میل کر لیں اسی ایمیل ایڈریس پہ تاکہ یاسر ویریفائی کر کے آپ لوگ کے ایڈریس ویریفائی کر کے آپ کے موائل نمبر ویریفائی کر کے اوریجنل آئی ڈی ویریفائی کر کے آپ لوگ کو اسی week میں پارسل نکال دے بائی دعوی اگر لیٹ ہو گیا کسی کا تو سوری احمد مہر ہے ان کا لیٹ ہوا ہے ایک شاہد وہ ان کا لیٹ ہوا ہوا ہے تو پلیز آپ کانٹیکٹ دوبارہ کر لیجئے گا آپ کا گیوے وی آپ کو سرپرائز گیوے وی جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے گا بات کرتے ہیں کوئیسٹن این آنسر کی تو سب سے پہلا سوال اوزایر سہیل ملتان سے پوچھتے ہیں علی وی بھائی question is can you forward your ڈائیٹ plan with us by the way lots of love thank you so much آپ کے پیار کا ڈائیٹ plan یار simple سا گیا میں نے calories deficit میں چل رہا ہوں پچھلے ایک سے ڈیڑھ سال میں مطلب oil کم لیتا ہوں شگر تو بالکل بھی نہیں لیتا ڈائیٹ plan میں یہ کہ boil eggs زیادہ ہیں یا اگر آپ اوملیٹ بنا رہا ہوں تو wide eggs کا بن رہا ہے اس میں chicken egg ہے protein intake زیادہ رکھا ہوا ہے میں نے carbs کم رکھے میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو تقریبا 90 منٹس کا جو ہے نا وہ گیم بھی لگاتا ہوں تو ابھی فیلال تھوڑا سا اور جو ہے چیزوں کو بہتر کرنا ہے کیونکہ cutting کے ٹائم سے نکل کر اب میں gaining کے ٹائم پر آئے ہوں اور مجھے muscles تھوڑے سے بنانے مجھے overly بنانے بنت muscles کو تھوڑا سا shape میں لانا ہے تو یہی ڈائیٹ plan ہے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں آ جب باہر travel کر رہا ہوتا ہوں تو پھر بھائی cheat days بنا رہے ہوتے ہیں پھر بد پریزی ہو جاتی ہے جیسا کہ بھی عمرے میں گیا تھا وہاں تو obviously مجھے proper کوئی ڈائیٹ کی چیزیں نہیں مل رہی تھی رمضان میں گیا تھا تو پھر مجھے وہاں گی روٹی خمیری کھانی پڑی آہ ویسے روٹی کھاتے ہوئے کافیرسہ کھائے ہوئے کافیرسہ ہو گیا ہے دبائی میں last time کہی تو اس کے بعد گھر میں ڈائیٹ سمال کرتا ہوں میں اپنے لیے آہ یہاں وہ جو چوکھر ہوتی ہے ابھی وہ start کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی میرا جو trainer ہے وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی چوکھر سے آپ کو گزارہ کرنا پڑے گا جیتنا intake کم رکھو گے اتنا better رہے گا اگلے سوال کی بات کرتے ہیں تو کاشی بہمان کہتے ہیں لی بھائی اتنی struggle محنت کر کے آپ ہمارے لیے کوئی ایسی کرتے ہیں ہمارے لیے کوئی ایسی چیز جو life میں miss ہوگی ہو بہت سی چیزیں ہیں آہ پیچھے سات سال چھ سال سے فیملی کو time نہیں دے پا رہا وائف ہے بیٹے ہیں ماباپ ہے اس طریقے سے time نہیں دے پا رہا اور بہن بھائی کو time دینا چاہیے تھا وہ miss ہے مطلب بہت سین ہے انسان یہ چیزیں miss کرتا ہے جب اپنے career کو focus کر رہا ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ ساتھ چیزیں ہونی چاہیے اور ایک most important کہ مطلب کام کا ورڈن کتنا ہے چھ سالوں میں مطلب ایک دماغ میں بس ہے کہ we should be a successful person الحمدللہ اللہ پاک رکھے بس وہ چیزیں ایسی ہیں کہ مطلب life کے parts جو ہوتے ہیں فیملی parts یہ بہت missing ہیں اچھے دوست نہیں ہیں مطلب بیٹھ نہیں سکتا کسی دوستوں کے ساتھ کسی کی دعوت پر نہیں جا سکتا کام ہے تو وہ دوست بھی چھوٹ گئے ہیں مطلب obviously یہ emotions ہوتے ہیں ہرے انسان کے اندر خیر سید احسن امتیاز کہتے ہیں کٹ فون پر ٹیکس انکریز ہو رہے ہیں اگر ہو گئے تو کتے percent ہوں گے کٹ فون کے اوپر جن فون کے official ٹیکس بن رہے ہوتے ہیں جس کا پہلے اٹھتی سو پچاس بنتا تھا وہ چون سو سو روپیا ہو گیا وہی پیسے بڑھیں گے کٹ فون کی قیمتوں میں جو نون پی ٹی ہے یا پیچ پی ٹی والے فون کی قیمتوں میں فرق نہیں پڑے گا وہ وہی پرائز ہونے والی even تو تھوڑے بہت نیچے آتے میں ملیں گے عبدالرافع کہتے ہیں who was your inspiration not was he is my inspiration میرے فادر جو ہے نا میرے سب سے بڑی inspiration ہے جس نے انہوں نے struggle کی ایک زمیندار گھر سے مطلب ایک cultivated culture سے آکے انہوں نے job کی اور میں پڑھایا لکھایا ہماری فیملی کو stable کیا اپنے بہن بھائیوں کو stable کیا مطلب ہر کوئی struggle کرتا ہے باٹ میرے لئے تو inspiration میرے والے صاحب ہیں الحمدللہ اللہ فکر ان کو صحت والی اور عبادت والی زندگی عطا کریں اللہ فکر سب کے والدین کو خوش رکھیں اور ہمیں بھی والدین کا تابدہ رکھیں okay the number one کہتے ہیں best upcoming phones in 35k to 60k with expected launch یار اس range کے اندر آئی ٹیل کا کچھ فونز ہیں سپارکس کے کچھ فون ہیں ماذا وہ best نہیں ہوں گے یہ بات یاد رکھے گا پاکستان کے مارکٹ کے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں بیسٹ فون نہیں ہوں گے upcoming سمارٹ فون میں میڈیر ایک ہیلیو جی نائنٹی نائن جی ایٹی ایٹ جی ایٹی فائیو جی ایٹی ایٹی فائیو جی ایٹی ایٹ چالی سے پچاس ہزار روپے میں آگیا ہے جی نائنٹی نائن اب آپ کو پچاس سے ستر ہزار روپے کی range میں ملے گا with ایملیڈ پینل اور آئی پی ایس پینل کا rate unfortunately یہ جو ٹیکسز لگیں ہیں اس کے بعد تو چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں بہت ہی مہنگی ہو گئی ہیں اور یہ چیزیں آپ کو ملیں گی ٹائم کنگ کہتے ہیں بھائی آمو کا کہا تھا آپ نے آپ تو غائب ہو گئے میری جان جتنا بجلی کا بل آیا نا میرے خیال میں ہمیں تو غائب ہو جانا چاہیے تھا ایک اتر ہزار پچھلے مہینے بڑا ہے بانوے تیرانے ہزار پچھلے اس مہینے بڑا ہے ڈس کے بھی کا سولر ہے بٹ لوڈ بہت زیادہ ہے اور اس لوڈ کی وجہ سے پہ غائب ہو گیا ہوں تو خیر یہ ایک مطلب پیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات سب کے ساتھ برابر ہوتے ہیں چاہے اگر کوئی دس لاکھ کمارا ہے چاہے بیس لاکھ کمارا ہے لیکن اس کے خرچے بھی بیسے ہوتے ہیں عام ہم نے لینے جانا تھا بٹ گرمی نے نکلنے نہیں دیا اس دفعہ گرمی کا بہت برا حال ہے مطلب باہر ہم نکل نہیں پا رہے اور عام خریدنے کا شوق یہ ہے کہ خود باغ جائیں ہم نے آرہا پچھلے ویک بھی پروگرام تھا برحال اس ویک پروگرام ہے یہ ٹائم کینگ والے بھائی کو ایک عام کی پیٹی جو ہم نے کہا تھا اگر اپنے سبسکرائبر کو دینے نہیں لیکن بشرت ہے کہ آپ یوٹیوب پر پروپر میسج کر رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ کی تو ایک پیٹی پکی ہوگی اب اگلی دفعہ یہ مطلب پیٹیوں والے سوال مت کیجئے گا کیونکہ پیٹیاں اسی ویک نکل رہیں گی تو دس ہم اپنے دوستوں کے اندر سبسکرائبر کو giveaway کریں گے اور پاکی وہیں چلتے دیں گے اب یہ ویسے بھی چونسہ آگیا ہے اگلے کوئسن کی بات کہتے ہیں تو محسن ایم جی zero seven کہتے ہیں کٹ فون کے ڈسپلی چیک کرنے کا میتھڈ کیا ہے مطلب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ریپلیس ہوئے کہ نہیں ہوئے بھائی سمپل سا میتھڈ ہے ایک تو وہ فون آپ دیکھو کہ سکرین کا جو ٹچ ہے وہ کتنا سموث چل رہا ہے جب یہ ڈسپلی چینج ہوتے ہیں چاہے اوپو ون پلس ان کے ڈسپلی جب چینج ہوں گے تو وہ سموث اتنے نہیں ہوتے کہ ان کے اوپر گلاس پروٹیکشن ہوا نہیں ہوتی دوسری چیز کلر آپ ایک ہی طرح کے دو تین فون پکڑو گے تو آپ کو کلرز میں اگر پھیکے کلر فیل ہو رہے ہیں یہ ایک کومن سینس ہے تو آپ دکاندار سے گرنٹی لے سکتے ہو پھیکے کلر فیل ہو رہے ہیں یا کیمرہ اپ کھولنے کے بعد بہت زیادہ یلوش یا بہت زیادہ وائٹ ہے نیچرل نہیں ہے ڈائیٹ مین کہ ڈسپلی کے کلر خراب ہے اب ڈپینڈ کہتا ہے کہ آپ کون سا پروڈکٹ خرید رہے ہو تو شاپ کیپر سے بھی تھوڑی زمداری لے سکتے ہو آئی فون کے ڈسپلیس کے اندر بھی ایشوز آتے ہیں کہ ٹھیکے ہو جاتے ہیں اگر کپی ڈسپلیس لگے میں ہو یا اگر اوریجنل لگاوا ہے تو آپ کو سموثنس سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اوریجنل ہے یا نون جینمن ہے اوکی جی زیشان احمد کہتا ہے بیسٹ ائرپورٹس اندر ٹین کے ویڈ این سی ڈیزو گوپورڈ بیسٹ ای ایو ایکسپریئنس ریڈمی کے بڈز فائیو ہے وہ بھی اچھے ہیں یہ ہے اچھے سات ہزار روپے میں موریپورٹس اے این سی آتے ہیں وہ بہت بہتر ہیں مطلب میں نے ایکسپرینس کی ہے ان بلوڈس کا جو ساونڈ کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ملتا ہے زیب سیز کہتے ہیں علی بھائی اسلام علیکم وعلیکم اسلام سپاک ایش ٹوینٹی پرو لے لینا چاہیے ہیں کون سا ایش دسپلی فون بیس رہے گا ریپلائے میں پلیز اس میں آپ کو ui کے تو بہت سارے کمپرومائز کرنے پڑیں گے اور یہ سستے اسی وجہ سے ہیں کہ ان کی اپنی پروپر اس طرح کے چھوٹی پروڈکٹ کے اوپر ار ان ڈی نہیں ہو رہی ہوتی ڈیزائنز بھی ایک جیسے سب کے ایج ڈسپلی اگر آپ کی پریفرنس ہے تو آپ ٹیکنو سپاک ٹوینٹی پرو پلس لے سکتے ہو ایج ٹوینٹی پرو سے اچھا ہوگا آپ انفینکس کا اگر آپ کو زیرو تھرٹی پچھ پچھ ہاتھ ہزار روپے میں ملناتا ہے تو وہ آج کے ٹائم میں اچھا ہوگا ایج ڈسپلی لینے ہیں تو ان دونوں فونس کو آپ چیوز کر سکتے ہو اوکی جی چودری علی کہتے ہیں ایک سو پچاس کے بجن میں بیس پی ٹی ایک فون باکس پیک فورا کیمرا پرفارمنس یہ بہت سارے دوستوں نے پوچھا تو یہ سوال ہم لوگوں نے لے لیا ہے ایک سو پچاس کے میں ڈبا بیک تو کوئی فون آپ کو سوپر ویلیو فور مانی نہیں لگے کیمرا تو آپ کو نہیں ملنے والا چاہے وہ پوکو ایف سکس او ایف سکس پرو ریڈمی نوڈ تھرٹین پرو پلس ہو ویوو وی ترٹی ہو تب بھی اتنا ٹاپ رینک نہیں ہے فوٹوز ہوئر اچھی کر لیتے ہیں بہت ہاں ٹاپ رینک ویڈیوز کے ساپ سے نہیں ہے یوز میں ون پلس ٹن پرو ایس ٹوئنٹی تھری پلس ایس ٹوئنٹی ٹو الٹرا اگین اسی رینج کے اندر ون پلس ٹی ایلیون بھی ملتا آتا ہے ایک لکھ ساتر ہزار روپے گرینج میں پی ٹی اپروو والا یہ بھی مل لاتا ہے تو یہ آپ کنسیدر کر سکتے ہیں بہت آئی فون میں آپ کو ڈیفنیٹلی یہاں پر پریفر کرنے والا نہیں ہوں اگلے سوال کی بات کرتے ہیں تو پچپنک کے میں سامسنگ کا اے فیفٹی تھری لینا چاہیے کیسی چلے گی ایچ کے ایم ون ون زیرو پوچھتے ہیں بھائی اے فیفٹی تھری آپ کو سرور اپروف پچپن ہزار پر میں ملتا ہے ان کو اتنی جان نہیں ہوگی ہمارے یہاں پر تیمپریچر بھی زیادہ اور یہ جو پولی کارپنٹ کے سٹف والے ہیں سامسنگ کی والے فون آتے ہیں یہ ویسی گرمی سے پھول جاتے ہیں ان کی واٹر پیکنگ ویسی بھی نہیں رہتی بہت کم لوگ سیف رکس پاتے ہیں اپنی دو سال تین سال پرانا فون ہے تو میرے حساب میں آپ کے اس رنج کے اندر ایس ٹوئنٹی ون ایفی پچاس ساٹھ ہزار روپے کی رنج میں مل لاتا ہے ملنا چاہیے ویسے آج کے لیے یہ مارکٹ ہے آپ اس کو لے لیجائے اس میں کیامرا پرفارمنس وگر آپ کو اچھی ملے گی بیٹری ٹائمنگ تھوڑی کام ہوگی ایفیفٹی تھری کی بیٹری ٹائمنگ تھوڑی بیٹر ہوتی ہے اگلے سوال کی بات کرتے ہیں تو زہد علی نے غاری کہتے ہیں گوگل پکزل فون پاکستان میں کب آئے ہیں میری چان گوگل پکزل کے سارے فون آ رہے ہیں لیکن پاکستان میں چلانے کے لیے آپ کو گوگل پکزل کے فونس کے اوپر نوے ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار روپے ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے پی ٹی اے کا نون پی ٹی اے تو فونس آر مل جائیں گے اور میں نے ابھی چھے سات فون منگوائے ہیں جو کہ اراؤنڈ ایٹی کے تک آتے ہیں ابھی اس میں پکزل سکسے بھی ہے جو افیشل پی ٹی اے ہو جاتا ہے پھر سکس پرو ہے سکس ہے سیون ہے سیون اے ہے ایٹ ہے یہ میں نے سارے فون منگوائے ہیں اور اگلے کچھ ہی دنوں میں آپ کو کانٹینٹ مل رہا ہوگا ان کے اوپر کیونکہ رائٹ ناو مجھے لگتا ہے کہ پکزل کے کچھ فونس جس وجہ سے آپ آئی فون خریدتے ہیں مارکٹ میں لوگ ساٹھ ستر ہزار روپے کی رینج کی وجہ سے رینج میں آئی فون خریدتے ہیں ان سے فار بیٹر ہیں پکزل فون تو ہم ان کا کوئی کمپیرزن بھی کر رہے ہوں گے اور we will let you know کونسا فون بیٹر ہے کونسا نہیں کلیم زہری کہتے ہیں علی بھائی ون پلس ٹین پرو یا ایس ٹونٹی ٹو الٹرا اوفیشل پی ٹی اپرو ہو تو ون پلس ٹین پرو بٹ ایس ٹونٹی ٹو الٹرا آپ کو ملتا ہے سرور اپرو ایک تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا ون پلس ٹین پرو باکس پیک بھی آپ کو تقریبا نیکلاک سترہ سترہ سیزار پر میں پڑ جاتا ہے ون پلس ٹین پرو دسپلی بھی ٹھیک ہے بٹ ہاں سیمزنگ کا یو آئی تھوڑا اگر آپ کی پریفرنس ہے تو ایس ٹونٹی ٹو الٹرا بھی ٹھیک ہے بٹ وہ یوز ہوتا ہے یہ چیز آپ نے مینڈ میں رکھ لیں حافظ صاحبیت کہتے ہیں اوپو رینو ٹی ایلیون ایف لینا چاہیے یا رینو ٹی ایلیون ایف کا ویٹ کر لینا چاہیے بہت سارے دوستوں نے پوچھا دیکھو ہارڈویر وائز سٹوریج وائز کیمرہ وائز مجھے یہ لگتا ہے کہ رینو ٹی ایلیون ایف بیٹر ہے ڈیزائن وائز ٹی ایلیون ایف بیٹر ہوگا کچھ اے آئی کے فیچر ضرور لے کے آئے گا بٹ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے مہٹر نہیں کرتی تو ای تنک رینو ٹی ایلیون ایف اس اوکے اگر آپ کو مل رہا ہے تو لے لو ایک بار پاکستان میں اچھی پروڈکٹ لانچ ہو جاتی ہے اس کے پھر اگلے دو سال جو ہے نا یہ برینڈز پروفٹ کے لیے ہی کام ویسے تو پروفٹ ہی کمارے ہوتے ہیں بٹ ہاں رینو ٹی ایلیون ایف میں ہارڈویر کا اتنا بڑا اپگریٹ نہیں ہے بس اے آئی فیچرز آپ کو ملنے والے ہیں کیمرہ ایکسپیرینس کے بعد ہی میں بتا پا ہوں اوکے مبشر کہتے ہیں اس سیمسنگ ایلیون 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 مارکٹ فور سیمیٹی فائیف کے جیل ہے اے آئی موجود اگر آپ سیمسنگ کرو گے ہارڈویر اچھا کیمرہ اچھا چارجنگ ھ�یریٹ نیچ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں کا کمپیراتن اس طریقے سے بنتا ہے بہت ہاں بہت سارے دوست ہیں یار آپ کی سیمسنگ سے کوئی لڑائی ہے میری جان میری ایکسپیئنس سے لڑائی ہے میری برینڈ سے لڑائی نہیں ہے میری تو لڑائی یہ ہے نا کہ اگر آپ پیسے لے کے جا رہے ہیں 75000 روپیہ تو اس میں فیچر کون سا برینڈ بیٹر دے رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اب وہ صرف سیمسنگ کی لگیسی ہے یا آئی فون کی لگیسی ہے فلیکشپ میں بھی جاؤ گے تو یہ چائنیز برینڈ نے بہت اپنے آپ کو امپروف کر لیا ہوا ہے میٹرین سیگمنٹ میں تو آپ دیکھ رہے ہو اور ایک ریالیٹی ہے ایک ریالیٹی وہ ہے جو آپ ہمیں دیکھ کے ایسس کر رہے ہوتے ہو اور ایک ریالیٹی وہ ہے جب چیز خریدنے جا رہے ہوتے ہو یہاں میرے چینل پر لوگ بہت ساری کرتے ہیں ٹیکنو انفینس کی بیٹری ٹائم نہیں دے رہی ہے مارکیٹ میں سب زیادہ سیلز بھی ان کی ہیں ہم نے تو آپ کو اچھا بارا بولا پر بتانا ہے نا کیا ہے کیا نہیں یہاں لوگ کہیں گے اوہ سیمسنگ نے سستے نشے کی ہیں اے ففٹین دیکھو مارکیٹ میں بھک رہا ہے تو بھائی آپ کو ہم بتانے کے لیے ہی آئے ٹھیک ہے نا اگر آپ ہماری بات ہی نہیں مانتے تو کیا فائدہ آپ لوگو یہ لگتا ہے کہ بس بھائی سپانسرڈ کانٹنٹ بنایا دیکھ کوئی ایسا نہیں ہے میں نہ اپنی شاپ چلانے کے چکر میں ہوں نہ ہی میں بہت زیادہ سپانسرڈ کانٹنٹ کرنے کے چکر میں مجھے ایک مطبع میں ایک سٹوڈنٹ تو میرے مائنڈ میں ایک چیز ہے کہ جھوٹ تو بولنا نہیں مطبع ہمارا مائنڈسیٹ بنایا بس ہمارے شروع سے ایڈوکیشنل کریئر میں ہمارا مائنڈسیٹ یہ ہے کہ بھائی جو بات کرنی ہے سیدھی کرنی ہے ابھی یہ ویو کا وی28 آیا میں نے صرف ٹک ٹک پہ کیا مجھے کمپنی نے کہا تھا کہ آپ نے کرنا یوٹیو پہ میں نے نہیں کیا میں کیوں کروں بھائی یہ فون ڈیزرڈ ہی نہیں کرتا میں نے اپنی وہ ٹیک بول چال کی ویڈیو بتایا کہ اس کی پرائیس پچاس ہزار پہ آپ موسٹ آور پرائیس فون آف دا ہیئر ہے تو مجھے برینڈ کا بھی میسیج آیا کہ بھائی یہ کیا آپ ہمارے بارے میں میری رائے کو آپ چینج نہیں کر سکتے مطبع میری رائے ہے بھائی فون نہیں اچھا اور بالکل بیک آ رہا ہے وہ اندھے کو بھی بتا ہے تو لیکن مارکیٹ میں بک رہا ہوگا میں اس کو کہہ دوں ایک آدھے بندے کے لیے کہ یہ نہیں لینا چاہیے یا مطبع لیٹس سپوس اپنی رائے تو میں نے دے ہی دی بٹھ پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہو گیا ویسے دیکھو آپ لوگ کی جو سپورٹ ہے نا وہ انسان کو مطلب obviously دیکھنے والے کی سپورٹ جو ہے نا وہ ہی hero بناتی ہے اور مجھے ہی لگتا ہے مجھے تھوڑا سو اور کانفیڈنٹ ہوں لیکن اللہ کی ذات پر مجھے بڑا یقین ہے مجھے ہی لگتا ہے کہ میں الحمدللہ میرے جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے بہت آنسٹ ہیں جو دیکھنے والے ہیں بہت سپورٹ کرتے ہیں مجھے مجھے اور بھی زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے اور جتنی آپ لوگ کی سپورٹ بڑھتی رہے گی میں اتنا خطرناک ہوتا رہوں گا اور اتنا ہی چیزیں بہتر پروائیڈ کرتا رہوں گا بہت آئی ویل ٹرائی میرے بیسٹ کہ اللہ بھاگ میرے دل میں خوف رکھے جھوٹ سے میں آوائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا برحال خیر رستہ در ادھر نکل لائے گا A34 is not value for money rather than buying a real mutual pro plus اگلا سوال علی لیاقت کہتے ہیں سیمسنگ M سیریز کب لانچ ہوگی بہت سوال آتے بھائی کب بھی آتے M34 کب آئے گا M series is only exclusively for India صرف انڈیا کیلئے بنے گی پاکستان میں انڈیا کی کوئی بھی product نہیں لاسکتے بین ہے پی ٹی اپروف پروپر نہیں ہو رہی ہوتی کوئی نہ کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے M series پاکستان میں فی الحال تک تو سیمسنگ کا کوئی plan نہیں ہو صرف انڈیا میں لانچ ہوتی ہے پوری دنیا میں باقی کچھ ہی اگادے کنٹری میں شاید ہو انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہو تو کرتا ہو برحال اور کہیں لانچ پروپر نہیں ہوتی کچھ چیزوں کو سامنے رکھنا ڈسپلے میں لائن آتی ہے باقی چیزیں اوکے ہیں کامرا شامرا اچھا ہے ڈسپلے لائن صرف ون پلس میں نہیں ہے میں نے بھی ریسنلی دیکھا ایکسپیریا فائب مارک ٹو مارک ٹری میں بھی آ رہی ہے ویوو ایکس سیمیٹی پرو ٹائپ کے فانز میں بھی آ رہی ہے شاومی کے بھی کچھ فانز میں میں نے دیکھی ہے آن لائن ون پلس زیادہ وکٹمائز اس لیے کہ ون پلس کے بہت سارے فان انڈیا پاکستان کی مارکٹ میں بکھتے ہیں آہ ری فرمش ہیں یا یوز ہیں ان کے اوپر لائن زیادہ آ رہی ہے تو اس لیے زیادہ وکٹمائز ہے تو ڈسپلے لائن کا اور یہ فالٹ ریس بھی نہیں ہو رہا تو یہ چیزیں مائنڈ میں رکھے ون پلس کے کوئی بھی فان آپ نے خریدنا ہے اوکی دی آہ مہیمن کلکس کہتے ہیں ون پلس نائن پرو بہت بری ہے اس ٹائم جو ری فرمش کنڈیشن آ رہی ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے جو اریجیل فان ہے وہ ٹھیک ہے بہت ری فرمش کنڈیشن میں بڑے مسئلے ہیں کیمیرہ جٹر کرتا ہے اور اس ٹیمپریچر میں جو موسم چل رہا ہے اس میں تو ون پلس نائن پرو ایک آگ کا گولا ہے دن میں تین بار چارج کرنا پڑا جائے گا دو بار چارج کرنا پڑا جائے گا تو آئی ڈونٹ تنگ سو کہ اتنا ورث ہے ہے اوکی جی شوقت سکس 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 سے لنبا ہو گیا ریل می ٹویل پلس اور ریل می اور موٹو جی ٹی فور ون ورڈ موٹو جی ٹی فور صرف ہارڈ ویر میں ریل می ٹویل پلس مجھے بیٹر لگے گا بٹ موٹو جی ٹی فور مجھے تھوڑا بیٹر لگتا ہے میری پرسنل پریفرنس بھی ہو سکتی ہے ایک ایس کہتے ہیں سجیسٹ بیسٹ فوٹوگرافی کیٹ فون سکتی فائف کے نون ہو یا سی پی آئی ڈی ہو سی پی آئی ڈی کو سائیڈ بے رکھ دو سیمزنگ کا کوئی اتنا اچھا فون نہیں ملے گا اس پیسوں میں نون پی ٹی میں یار پگزل کے فون پگزل سکس پرو ساٹھ ہزار روپے سے نیچے نیچے مل رہا ہے پگزل سیون مل رہا ہے ساٹھ ہزار سے نیچے سیون ہے مل رہا ہے چھپ کر کے لے لو سکون رہے گا اور ایک اچھا فون لے کے رکھ لو فوٹوگرافی کیلئے جب ششکہ مارنا ہو اسے مار لیا کرو کیونکہ اتنے تو ٹیکسی ہے بھائی کئی فون کے اوپر چھیک ہے فیصلہ شرف کہتے ہیں رینوڈ ٹویل پرو لانچنگ ان پاکستان اور نوٹ سجیسٹ سیمیلر سپیکس نیو باکس پیکس سیمیلر سپیکس میں تو ابھی فیلال کوئی بھی نہیں ہے رینوڈ ٹویل پرو نہیں لانچ ہو رہا رینوڈ ٹویل ایف رینوڈ ٹویل ایف میں ایک فورجی اور ایک فائیو جی ویرینٹ ہے یہ تین فون لانچ ہو رہے ہیں اور پانچ اگس کو لانچ ہوتے میں ملیں گے بھائی رینوڈ ٹویل پرو کی سیمیلر سپیکس والا فون ابھی پاکستان میں کوئی بھی اویلیبل نہیں اس سے بہتر والا تھوڑا سا تھا جیسا کہ ریڈ می نوٹ تھرٹین پرو پلس ہے جیسا کہ پوکو ایکس سکس پرو ہے پٹ ان کی پرائز اب بڑے گی تو آبیسلی جو ہے وہ زیادہ مہنگے ہو جائیں گے محصات کہتے ہیں کیا آنر کے موبائل فون کی بھی پرائز انکریز ہوگی پہلے بکت ہو جائیں میری جان پہلے ہی انہوں نے جس پرائز میں لانچ کیا وہ ویوو سے بھی سستے نشے ہیں آنر کے تو بہت ہی سستے نشے ہیں اور یہ سارا قصور انویوی ٹکنولوجی کا ہے دیکھو میں ریالیٹی آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ جو ڈسٹیبیٹرز ہیں جیسا کہ ائر لنک ہے من پی ہے انویوی ہے یہ سارے ہوا خراب کرتے ہیں یہ سب ہی برینڈز کی یہاں پر صحیح لیکیسی خراب کرتے ہیں آنر نے کم بیک کیا تھا ان کو چاہیے تھا کہ پرائز میں کمپیٹ کرتے ہیں بٹ انویوی ٹکنولوجی نے کہا کہ نہیں جی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ کا عمال بیچ لیں گے کیونکہ یہ آفلین مارکٹ کے ڈیلر لے لیتے ہیں بھائی کوئی بھی فون اس کا ویلیو فور منی نہیں ہے کسی بھی حساب سے تو نہیں لینا چاہیے ایسی موٹرولا کے ساتھ ایم این پی زیادتی کر رہی ہے مطلب ایک دفعہ ان کا شیئر بن گیا مارکٹ میں وہ دو تین فون لائے اس کے بعد تین مہینے ہو گئے چار مہینے نہ ان کے وہ پروڈیکٹ اویلیبل ہیں پراپر نائن ہے موڈل آ رہے ہیں اور ان کو میسیج کرونا تو ان کو ایسا سریعہ آیا ہے گردن میں ایم این پی کا لڑکا ہے مطلب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں جرنل لگ گیا ہوں ایم این پی میں پاہی آج تو اتنے ایک آل کتنے ہیں سمجھ آئی صدا زندگی ایسی نہیں رہتی اتار چڑھاؤ زندگی میں بہت سارے آتے ہیں تو اپنے ایٹیٹیوٹ کو تھوڑا سا ایسی جگہ پر رکھو کل کو فیس بھی کرنا ہے اور آج اگر ہم اتنے ہیں تو کل ہم اتنے بھی ہوں گے تو پھر فیس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اسپیشلی جب ہم آپ کی پرنسپل سے مل رہے ہوں گے اگلے سوال کی بات کہتے ہیں تو عمر حرون کہتے ہیں ریال می تھرٹین سیریز کب آئے گی نیومبر یا اکٹوبر کہہ رہا ہوں فلحال اگلے دو مہینے ریال می کی کوئی بھی سیریز مطلب نمبر سیریز کا فون کوئی نہیں آ رہا ریاض احمد کہتے ہیں اسلام علیکم علی پوکو ایکس ایکس پرو شوڈ بی بائی اور نوٹ یا پوکو ایکس سیون پرو کا بیٹ کرنے ایکس سیون پرو پاکستان میں لانچ نہیں ہوگا جب تک اس سنبھل نہیں ہوگا کیونکہ ابھی قیمت ہی بارے نہیں آئے گی پوکو ایکس ایکس پرو اگر یوز کر رہے تو یوز کرو اگر کوئی یوز میں نوے اکانوے پچانوے ہزار ناکس روپے سے نیچے نیچے ملتا ہے اس کو خرید لینا چاہیے زہیب چوان کہتے ہیں ریل می ٹویل پلس کی پرائز بڑھے گی یعنی ہندر پرشنٹ بڑھے گی میری جان یہ ایٹی فائیو تھاوزن کا ریٹیل پرائز میں آ جائے گا بہت جلدی اسامہ کمال کہتے ہیں ایک اچھا سا گیمنگ پروسیسر کیا کیا سپیسیفکیشن ہوتی ہے میری جان جی پیو جب آپ کو کمپیوٹر لینے جاتے ہو تو آپ گرافک کیوں لگواتے ہو آپ گرافک کارڈ کیوں لگواتے ہو for a better experience سی پیو نے کچھ چیزیں ہندل کرنی ہوتی ہیں اور بیسی سی پیو کی یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پیر ہوتا ہے ایک اچھا ہارڈویر لینے کے لیے میرے خیال میں آپ کو جی پیو کو ریٹ کرنا چاہیے کہ اس کا فریکنسی ریٹ کیا ہے یا مینز کے وہ جی پیو کس قوالیٹی کا ہے تھوڑی سی آن لین سپیسیفکیشن یا ریویوز دیکھنے کے بعد ادا بندہ دلگا سکتے ہو سناب mouldcon کے 800 سیریز کے ہارڈویر میں جی پیو میریویرس اچھے ہوتے ہیں Nashua 700 میں بھی 778 جی اچھا تھا میڈی نگی Success e ORis تیو 888 1000 ہنڈرڈ 8000 والی سیریز میں سارو میں ہارڈویر اچھے ہوتے ہیں جی پیوز اچھے ہوتے ہیں Mali G68 کا ہے وہ جی پیو Layer destroy Peter Ehm 나�iker g57 یہ 50 سیریز والے جی پیوز ہیں یہ اچھے نہیں ہوتے یہ یہ نارمل ہوتے ہیں یہ چیزوں کو تھوڑا سا ریٹ کرنے کی ضرورت ہے آئیم فاہد علی کہتے ہیں کیا آپ ایس وینٹی فور ایس وینٹی سری ایلٹرا سی پی ای ڈی ریکممنٹ کرتے ہیں میری جان نہیں کرتا کیوں پھڑانا ہے بنو ابھی کل ہی کمنٹ آیا ڈالا آ رہا ہے آ جائے کوئی بات نہیں انہوں نے پہلے کونسا کوئی چیزیں اکھاڑ لی ہیں جو ابھی اکھاڑتے پھریں گے مجھے بند کر کے سستے ملے تو لے لو ہمارے دادا داداؤں سے لوگ پچھلے ستتر سال سے لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں بنا کچھ بھی نہیں ہے بھلے صرف تین چار خاندانی ہے یا بیروکریسی بنی ہے تو لے لو ریکممنڈڈ ہے مالک کہتے ہیں ٹیکنو پوہ سکس پرو انبوکسنگ میری جان کہاں سے کروں میں نے ٹیکنو والوں کو کہا پوہ سکس پرو لے گیا انہوں نے کہا نہیں مارکیٹ بڑھی ہے آپ کی وہ انیونسی ہے ہم کیسے بچیں گے تو میں نے ان کو کہا میں رائے لے دیتا ہوں لوگوں سے آپ کو کتنے لوگ ویٹ کر رہے ہیں پوہ سکس پرو سیریز کا تو انہوں نے کہا ٹیک ہے ابھی میں ڈالوں گا ایک پول سیٹ کریں گے ہم اپنے چینل پر اس پر آپ ووٹ کر لی جائے گا جن کا دل ہے کہ پوہ سکس پرو پاکستان میں آئے تو وہ ووٹ کر سکتے ہیں اپنی رائے شیئر کر سکتے ہیں ہم آپ کی رائے ڈریکلی برینڈ تک پچھا دیں گے کہ ان کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ کتنے لوگ ویٹ کر رہے ہیں کتنے لوگ نہیں اوکے جیسا وین کو اس کہتے ہیں ون پلس ایلیون کے بارے میں بتا دیں ون تھرڈی کے میں نون پی ٹی اے لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے کیوں لینا بھائی ون پلس ایلیون نون پی ٹی اے پھر بعد میں جب پی ٹی اے کراؤ گے تو پھر وہ جا کے دولہ کروے کا پڑے گا اور دولہ کروے میں میرے ساتھ میں پانسو بارہ جیپی اور تیس پرین تیسز لا Cabin پہ انڈیا ویرینڈ کے ٹیکس آتا ہے تو دولہ تیس پرین تیسزا رہ میں پڑے جاتا ہے میرے ساتھ میں دیکھو نون پی ٹی اے ون پلس ایلیون لینے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی بہت ایکٹر آڈینیری نہیں ہے نون پی ٹی اے لینا ہے تو آپ پھر سستے پیسوں میں اگر کامارہ ہی لینا ہے تو سیون پرو لینا ہے پیکزل کا 80,000, 70,000 different price segments ہیں تو non-PTA چلاتے رہو وہ زیادہ بہتر ہے non-PTA لینا ہے تو iPhone 15 Pro Max 1,90,000 پہ میں آج کل JV مل لاتا ہے 14 Pro Max 1,80,000 پہ مل لاتا ہے تو وہ لے لو S22 Ultra 1,20,000 پہ میں non-PTA مل لاتا ہے 50,000 اکاسی پیٹے کر رہو 1,70,000 پہ پڑتا ہے تو وہ لے لو تو OnePlus 11 کیوں لینا ہے اگلی قیسن کی بات کرتے ہیں تو Ali بھائی لیپٹاپ کی پرائز بھی انکریز ہوئی ہے 50% سے 70% تقریباً سبھی الیکٹرونکس کی پرائز انکریز ہوئی ہے فاد علی کہتے ہیں Vivo V21 سے V30E پر سوچ کرنا چاہیے وہ چھوٹی سکرین والے کیامراز ہوتے ہیں اس میں کیامرہ سکرین اچھی لگتی ہے Vivo V21 was the best phone from Vivo site کے جو آپ کو ایک میٹریز ہنگمن میں اچھا کیامرہ آفر کرتا تھا کر رہا چاہیے کرو ڈسپلی ہے پرفارمنس بھی تھوڑی بہتر ہو گئی ہے بیٹری بڑی ملتی ہے تو ہاں کر سکتے ہیں اور ایسے بھی اب جتنے بھی V21 چل رہے ہوں گے یہ سارے بونس بھی چل رہے ہوں گے سمجھائیے ان میں شیڈ آنا شروع ہو جائے گا ڈسپلیز میں ڈسپلی کی قولٹیز اتنی ہے بس دو سال کے اندر شیڈ آنا شروع ہو جاتا ہے علمدار کہتے ہیں انفینکس نوٹ 40 اور کیمن 30 کزن برادر میری چان شریف برادران پیچھے سے ایک ہی ہے آگے سے دو روخ ہیں سمجھ جاؤ کوئی بھی لے لو ایک ہی چیز ہے جیدہ ڈیفرنس نہیں کیمن 30 کا تھوڑا سا کیمرہ بیٹر ہے فیدہ کے ٹکے کہتے ہیں I want to shift from iPhone 14 to S23 256 بی what should be as a rate of اور کیا چاہیے کی نہیں چاہیے S23 پلس پہ جانا S23 پہ نہیں جانا ایک اچھا upgrade ملے گا بیٹری کے حساب سے اسد اختر کہتے ہیں ان بھائی نے نا یہ کہا تھا کہ اگر آج آپ نے مجھے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں آپ کو unsubscribe کر دوں میری جان جیڑا تو سوال پوچھتا ہے نا یہ سوال 65 دی جنگ چل ہوگا نے پوچھا سی کہ پیگزل فور ورسز LG جی ایڈ تھنگ یہ بہت outdated فورڈ ہوگے ہیں مارکیٹ میں نہ پیگزل فور پر اچھی condition ملے گا نہ بیٹری والا ملے گا نہ جی ایڈ تھنگ پوٹرولا کے سرور بد ہوگئے لانے کا کرایہ پانچ دس ہزار پر بڑھ گیا کیری کی پیسج ہوتے ہیں تو یہ فون تو ملے گی نہیں اس کے علاوہ کوئی آپ سوال پوچھتا ہے بہت خوش ہوتا کہ کوئی لوجک سوال پوچھا یا آپ نے ایسے سوا فونز کا سوال پوچھا جو سال ڈیڑھ سال پہلے recommended تھے سال ڈیڑھ سال سے تو نظر ہی نہیں آرے مارکیٹ میں تو دونی بیکار فون ہے فلحال مت لے نا بہت تنگ ہوگی اوکی جی مجھے یاد اکھا تھا میں نے آپ کا نام اوکی جی ہیومی سومرو کہتے ہیں ادھا سائی بولتے ہیں کہ کوئی اچھی کیم والا موبائل بتا دے فور ویڈیوز اینڈ فوٹوز کے لیے دعا دوں گا پہلے دعا کر لیں اوکی دعا تو آپ دیں گے انشاءاللہ یار آپ کو بجٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو نیکسٹ پندرہ دینوں کی ویڈیوز مس نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم زیادہ جو کانٹین حمل پلان کر رہے ہیں وہ ہم یہی کر رہے ہیں کہ کیمرا فونس کے بارے میں زیادہ بات کی جائے چاہے وہ ٹک ٹک کی ویڈیوز چاہے وہ hope for the best پکزل فونس کو بہت زیادہ کور کریں گے آئی فونس کو بھی کمپیر کریں گے اوکی جی الیوی پلیز پک میں کوئی سنو پلس ٹویल افیشل پیٹی اپروو ٹوی ٹویڈیوز میں پڑھ رہا ہے یا س 23 الٹرا ٹویڈیوز س پی ائی آئی دی لینا چاہیے کیمرا س 23 الٹرا کا مجھے تھوڑا بیٹر لگا honestly ایسا کچھ بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ون پلس ٹویل کھ نہیں but ایسی دیفنیتیلی سی ون پلس ٹویل افیشل پی ٹی اپروف دو لگ تیسے پین تیسے ہزار روپے میں رائٹ ناؤ سولہ جی بی پانچ سو بارہ جی بی is most value for money فون in پاکستان اور اگر آپ کو مارکٹ سے نہ مل رہا ہو میں کوشش کروں گا کہ ایم ٹیک فور یو پر اویلیبل کر دوں دو لگ پانچ چھ ہزار روپے کا فون ملے گا دو لگ کا مجھے ہلسل میں ملتا ہے دو لگ کے پیچھے چار پانچ ہزار پر میں پروفٹ رکھتا ہوں کسی کو سمجھ آئے لینا ہو بسم اللہ سو بسم اللہ لے سکتا ہے تو میں ادھر اپ ڈیٹ دے دوں گا نہیں تو اگر ایم ٹیک فور یو میں پہلے آپ گروہ وغیرہ میں ایڈ ہو تو ان سے آپ بات کر لو آپ کو باکس پیک فون ملے گا جس کا ٹیکس پہنتیس ہزار بنے گا بتیس سے پہنتیس ہزار روپے پاسپورٹ کے اوپر وہ ٹیکس بھی وہ پے کر کے دے دیں گے مسئلہ نہیں ہے لینا ہو لینا اور میری بات سے نراز مت ہونا دیکھو میں آپ کو بہت سرویسز دے رہا ہوں تو چار پانچ دو لگ کے پیچھے میں پروفٹ کماؤں گا کیونکہ مجھے دو لگ کا ہلسل ملتا ہے سولہ پانچ سو بارہ تو وہ آپ کو اگر بارے آئے تو وہاں سے آپ لے سکتے ہو پرحل ایس ٹوانٹی تھری الٹرا سی پی ایڈ اب دو سو چھپن جی بھی دو لگ تیس ہزار روپے میں آ گیا ہوا ہے آٹ دو سو چھپن میں دو لگ دس ہزار روپے تک اگر وہ بھی لینا ہو تو آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہو برحل میرے ساپ سے اپنے پلس ٹوال زیادہ بیٹر ہے اور چکستیاں کہتے ہیں یہی تھا نام ہاں یہی تھا سامزک ای پیفٹی فائی ای پیفٹی فور ای پیفٹی فائی میں سے کونسا لے اس پرائز میں کونسا بیس رہے گا چھڑ دیو تینوں ہی نہ لے میری جان ای پیفٹی فور ای پیفٹی فائی بلکہ سیم فون ہے اگر آپ کو ایوز میں کوئی سترہ سی ہزار رپے ملے تو ہاں پھر آپ ایکسپینس کرلو ایک ایفٹی فائی اپنی پرائیس سیگمنٹ سے بہت اوپر چلا گیا ایکلاک اٹھارہ بیس ہزار رپے تک پھر بھی سامسنگ کائنڈ آف سمجھ آتا تھا کائنڈ آف سامسنگ سمجھ آتا تھا اسی رینج کے اندر ایس ٹوئنٹی تری ایس ٹوئنٹی ٹو پلاس ایس ٹوئنٹی ٹو پلاس اگر مجھے رو میں ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے لائک مجھے لگ بھو بلاک ڈ وائٹ اس لگ میں ریکارڈ کرنی ہے لاغ ویڈیو شاو می فورٹین الٹرا آؤٹ کلاس پورٹریٹس میں شاو می فورٹین الٹرا بٹ ہاں اگر نارمل کیمرا یو ایپ کی ویڈیوز کی بات کرتے ہو تو اس پنٹی ٹوئنٹی ٹو الٹرا بیٹری ٹائمینگ ایس ٹوئنٹی 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 ہوتا یہاں تھوڑا سا میں ہوا ہوں باقی ہارڈ ویئر میں دونوں تقریبین اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرتے ہیں اوکی جی چوزہ کہتے ہیں یار کیا کیا نام ہم رکھ لیتے ہیں میری جان موٹرولا کب آ رہا ہے بات پلیز بتائیں موٹرولا تو آ رہا ہے بات موٹرولا والے نہیں لانا چاہ رہے جو ایم این پی دسٹریبیٹر ہے نا پاکستان کا یہ بس تھوڑا سا تنگی کر رہا ہے تو لیٹس سی ابھی آنا تو ہے اس مہینے کوئی نا پاکستان میں لانچ کرے گا اور موٹو ایج 50 سیریز پاکستان میں آئے گی موٹو ایج 50 سیریز کا ابھی نہیں ہے پلان پٹ ہواوے کی بات کرتے تو ابھی وائی سیریز کے نوہ سیریز کا وائی سیسٹی ٹو تھا یا وائی سیونٹی ٹو تھا وائی سیونٹی ٹائپ کا کوئی موڈل لانچ ہوگا پروڈکٹ لائنپ پاکستان میں چینج بھی ہوتے رہتے ہیں کیونکہ اچانک سے مینی بجٹ آجاتا ہے اچانک سے ٹیکسیس لگ جاتے ہیں اچانک سے ایمپورٹ بین ہو جاتی ہے پیشتے تیو تین سال سے جب تک اس تحکام پاکستان میں نہیں آئے گا برینڈز کوئی بھی دیسائیڈ کرنے میں ایکچولی دیسائیڈ نہیں کر پائیں گے کونسی پروڈکٹ پاکستان میں لانی ہے کونسی نہیں تو فیلحال ہواوے کی وائی سیریز کے فونی آپ کو ملیں گے جس کاشف 007 کہتے ہیں ہلی بھائی پگزل سیون پرو اور ایس ٹوئنٹی ٹو پلس پگزل سیون پرو ستر سی آزار پر میں ملاتا ہے میں پگزل سیون پرو کی طرف جاؤں گا اوکے جی عمر خان کہتے ہیں ٹو لائنڈز آباؤو ٹیک انڈسٹری گندی تھی پروگرام تو بڑ گیا اس سے بڑی لائنڈری کیا سکتا ٹنزیل رحمان کہتے ہیں اللہ دا باستہ ہے کچھ تو بڑے ہو جاؤ ماباب کو یہ بولو ٹھیک ہے 2015 سے پہلے کچھ اور سین ہوتے تھے اب میرے خیال میں دیسیجن تو آپ لوگوں نے لینا ہے میرے بھی بچے دیسیجن لیتے ہیں میں بھی اتنا کوئی پرانا نہیں ہوں جن زی ٹائپ کا ہی بندہ ہوں تو ماباب کو منایا کرو نہیں تو پھر میرے ساتھ بات کرا دیا کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے مزے کی بات ماباب سے یاد آیا یاسر وہ گیوے ہوئی نکلا تھا ایک بچے کا گیوے ہوئی نکلا اس نے کنٹیکٹ کیا اس نے نمبر دیا ہم نے اس کو نا کال کی اس نے اس کے باپ کا نمبر دیا تھا اس نے باپ نے اٹھایا ہم نے کہا جئے دو تین سال پہلے کی بات ہم نے کہا یار اس کا گفت ٹکلا ہے آپ گفت بھی بارے ہیں کیوں بھی بارے ہیں یاسر کا ساتھ کافی بیحث کی رو رہا ہے لڑکے نے پیسج کیا میرے پپا مجھے اجازت دے کہ آپ کس طریقے سے بھیجیں میں نے اس کے بارے کہا میری بات کرو میں نے کہا یار اللہ کہ بندے تو اپنے بچے کو موٹیویٹ نہیں کر رہے تو اوپر سے پوچھ رہے کہ کیوں بھیج رہے ہو کیا بھیج رہے ہو بھائی یہ گیوٹ ٹکلا اس کا ڈیلیوری چارجز بھی آپ دے دے کہ یار دو سو تیت سو رویہ بچے کو تو موٹیویٹ کرو پھر بھیجا تھا کیا نہیں بھیجا تھا پھر بھیجا اور پھر بھائی صاحب غائب ہو گئے پتب پیرنٹس کو اس ٹائم بچوں کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو پیرنٹس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے that doesn't mean کہ یار آپ جین زی ہو تو ماں باپ کے خیان مت کرو ماں باپ ضروری ہے سب سے پہلے ماں باپ پھر آگے ساری چیزیں ہیں پٹ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو تھوڑا سمجھیں سخت ہی کم کریں کیونکہ بچے پھر چوری چھپے بہت سارے کام کرتے ہیں تو تنزیل و نعمان بھائی کی اگر کوئی پیرنٹس دیکھ رہے ہیں آنٹی انکل پلیز اس کو اپنی مرضی کرنے دیں اوکی جی زی فور زہیب کہتے ہیں آنے والا وقت موبائل فونز کے لیے کیسا رہے گا کیا پوچھ لیا تم نے کیا سناوں دل کے حال پھر ڈالا آ جائے گا پھر ہوگا میرا برا حال پاکستان میں تو کوئی حال نہیں ہے بھائی نون پی ٹی اے فون خریدنے کے آدھر ڈالو اگر اچھے فون خریدنے ہیں ایک آدھا اکشہ فون رکھو جس میں سم چلتی ہو باقی سارا کام نون پی ٹی اے فون سے کرو اچھے فون مل لائیں گے بہت اچھے فون مل لائیں گے اچھے کمیت میں مل لائیں گے لیکن اگر آپ یہ سوچیں یہ جو ٹیکس گورنمنٹ لے رہی ہے اس سے کوئی بہت ترقی ہو جائے گی ملک کا انفرسکٹر ہو جائے گا سٹیڈی پر خرچے لگائے جائیں گے تو ستتر سال ہو گئے میری جان چودہ گست آنے والی اور یہ واحد چودہ گست ہوگی جس میں دلی نہیں کر رہا کہ چودہ گست منایا جائے مطلب ایسے ملک میں ہم رہتے ہیں جس کو ہم آزاد ضرور کہتے ہیں بہت آزاد ہے نہیں تو ہماری حالت اس باندر جیسی ہے یا اس شیر جیسی ہے جس کو زو میں رکھا گیا بٹ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا اب آپ شیر ہو یا باندر ہو یہ ڈیسائیڈ آپ لوگوں نے کرنا ہے تو آج کے سوال میرے خیر پورے ہو گئے تھینکیو سو مچ کچھ بات بری لگی ہو تو ویری سوری صرف آپ لوگوں سمجھائیے تو ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے نئے ویڈیو میں کسی نئے انبوکسنگ کسی نئے ریویو کسی نئے کمپیرزن کے ساتھ اب تک مجھے تیجازت میں ہوں لیواز مال سکتے پاکستان پاینداباد اللہ حافظ